بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاسکس بیٹے آج ہم لوگوں نے حدیث نمبر ایٹ پڑھنی ہے الجنت تحت اقدام الامحا تھی یعنی کہ اس کا تجمہ یہ ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے بیٹے ماں وہ ہستی ہوتی ہے جو انسان کو اس دنیا میں لانے کا سبب بنتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت عظمت و بزرگی سے نوازا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ماں کے دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں کامیابیوں کی چابیاں جو ہیں وہ ماں کے قدموں کے نیچے جو ہے وہ رک دی ہیں اور یہ اللہ کے نبی جو ہے وہ ان کا وسیلہ ہے کہ اس سے پہلے اسلام سے پہلے جو ہے وہ عرب ایک جہلانہ معاشرہ تھا اس میں عورت کو کوئی مقام حاصل نہیں تھا اس کو حقیر جانا جاتا تھا انتہائی اور اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا جبکہ اسلام نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنی اسلام میں جب آیا تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو ایک خاص مقام دیا پھر صرف خاص مقام نہیں دیا عورت کی عزت کو جو ہے وہ بہت مقدم قرار دیا پھر عورت کو عزت کو ہی مقدم قرار نہیں دیا عورت جب ماں بن جائے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت رک دی اور یہ بھی فرما دیا کہ کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی ماں کو راضی نہ کر لے اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے اپنی ماں کی خدمت گزاری کرنی چاہیے عزت و تقیر کرنی چاہیے اس کو اپنا شار بنا لے کیونکہ ماں وہ ہی ہستی ہے جو بغیر کسی سلے کے اتنی تکلیف اٹھا کر اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے اس دنیا اس کے وجود کو جو ہے پروان چڑھاتی ہے اس قابل بناتی ہے کہ وہ کائنات کی رنگینیاں دیکھ سکے یا کائنات میں آگے بڑھ سکے ترقییاں کر سکے تو اس لئے ماں کی خوشی اور رضا مندی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا مندی اور خوشی کو شامل کر دیا ہوا ہے تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی تھا اس کی جو ہے وہ وفات ہو گئی تو نبی قریب اس کی مثال کا وقت قریب آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جان ہی نکل رہی تھی اسے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی تو نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلائا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ماں زندہ ہے اسے بلائے جائے جب اس کی ماں کو بلائے تو انہوں نے کہا کہ اس کا کیا عمل تھا تو انہوں نے کہا یہ بڑا عبادت میں تو بہت اچھا تھا لیکن یہ دین پر بھی بڑا سختی سے عمل کرتا تھا لیکن یہ جب بات کرتا تھا تو یہ مجھے میرا سینہ چیر دیتا تھا مجھے اس کی بات بہت تکلیب دیتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ماں معاف کرتی ہو انہوں نے کہا نہیں کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پھر صحابہ سے کہا کہ اسے جلا دو تو جب اتنی سی بات ماں نے سنی تو ماں تڑپ اٹھی اور کہا کہ نہیں میں اسے معاف کرتی ہوں تو جیسے اس کی ماں نے اسے معاف کیا تو اس کی جو ہے وہ روح جوتی اس کے تن سے پرواز کر گی یعنی کہ ماں باپ کی نافرمانی ایک ایسا فیل ہے جس کی سزا جو ہے آپ کی دنیا ہی میں شروع ہو جاتی آخرت میں تو اس کا صلاح ملے گا ہی ملے گا لیکن ماں باپ کی نافرمان جو ہوتے ہیں ان کی عذیتیں اس دنیا میں ہی شروع ہو جاتی ہیں اس لئے بچو بہترین یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی ہمیشہ جو ہے ان کی بات ماننی چاہیے کبھی بھی ان کے سامنے اچھی آواز سے بات نہیں کرنی چاہیے اور ان کی عزت و تقیر کرنی چاہیے اور قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ اپنے ماں باپ کے سامنے افتک نہ کہو اور جب وہ بڑھا پہ میں ان دونوں میں سے ایک یا دونوں پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اپنے ایسے پر پلا دو اپنے آپ کو بیچھا دو ان کی عزت و تقیر کے لیے اور ان کی خدمت کرتے رہو امید ہے کہ یہ عدیس مبارکہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی اور اس کا تجمہ اور تشریح اپنے کوپیز میں لکھنی اور یاد کرنی ہے